اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر خوشنامدید کہتا ہوں آپ کو ایسکو پشتو کی چینل پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک سسٹر موجود ہے فیمیل سٹوڈنٹ ہے تو ان کے کچھ سوال ہیں ان کے ساتھ ہم انٹرڈکشن بھی کریں گے اپنا بھی اور وہ بھی اپنا انٹرڈکشن دے گی یہاں پر اور اس کے جو سوالات ہیں تو پشتو زبان میں ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے تو ویڈیو کے ساتھ اپنے انٹرڈک رہنا ہے کہ آپ لوگ بھی پشتو زبان سیکھ سکیں تو چلتے ہیں ان کی طرف اسلام علیکم اسلام علیکم خورجانی تاسسنگ آئے زا خائم تاسسنگی یہ جو خورجانی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے آپ کے لئے تو یہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے بہن جی بہن جی ویری گوڈ ویری گوڈ تو بہن جی آپ کیسی ہیں آپ نے مجھے بتایا میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ خورجانی تاسسنگ سا دے زانم فاطمہ دے دوبارہ پڑے زانم فاطمہ دے زانم فاطمہ دے می نام فاطمہ دے فاطمہ ہے تو می نام فاطمہ ہے یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے نا زمانھ پہٹمہ دے بہری گوڈ زماندھوں zeigt فاطمہ دے that's good لیکن فاطمہ تاسو کمزے کی اسے گے تاسو چرتا اسے گے آپ اس سنٹینس کو آئیدو میں پہلے بتائیں تاسو چرتا اسے گے ، تاسوا قمزے کی اسے گے اس کی آپ پہلے اردو بتائیں اور پھر اس اردو کی جو ہے نا پشتک پھر جواب دینا ہے اس کا آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں تاسو چرتا اسی گے میں نے سنٹینس ایسے انداز میں پوچھ تاسو چرتا اسی گے تاسو کمزے اسی گے آپ کہاں رہتی ہیں آپ کہاں سے ہیں نہیں آپ کہاں رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے اس طرح دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے اپنا لوکیشن بتانا ہے مطلب کہ ایکزیکٹ وہی جگہ کوئی بھی مطلب کہ آپ سے پوچھ سکتا ہے یا کسی اور سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے پوچھ سکتا ہے تو وہ اپنے علاقے کی مناسبت سے بتائیں کہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں آپ ایک پارمنٹی والا آپ سنٹینس بتا دیں جس مطلب لاہور یا کوئی بھی جگہ آپ رینڈپلی بتا دیں تاسو چرتا اسی گے ازا اسلام بات کی اس ویم ازا اسلام بات کی اوسائیم اوسائیم نا اوسی گم رہتا ہوں رہتی ہوں اوسی گم اوسی گم اوسی گم اوسی گم میں سکرین پر منشن بھی کر رہا ہوں آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے اور مطلب آپ کو پھر سمجھا جائے گی کہ میں نے کیا چیز پروناؤنس کی ہے اوسی گم اسلام آباد کی اسے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں لڑکا بھی بول سکتا ہے اور لڑکی بھی بول سکتی میں اسلام آباد میں رہتی ہوں کیا چیز پروناؤنس کی آچھا فاطمہ ستاسو عمر سمرہ دے آپ اس کی اردو بتائیں آپ اس کی پہلی اردو بتائیں پھر اس کے بعد جواب دینا ہے زمان عمر 19 سال دے ستاسو عمر سمرہ دے آپ کی عمر کتنی ہے زمان عمر 19 سال سال نہیں بولتے پچھتوں میں 19 کالا یا نورلس 19 کو نورلس کہتے ہیں ٹھیک ہے نورلس اور سال جو ہے نا سال تو اس کے لیے بس تو زبان میں پھر کالا کہتے ہیں اگر ایک سال ہے تو یو کال اگر ایک سے زیادہ ہو گئے نا تو پھر وہ کال کی جگہ کالا ہو جائے گے زمان عمر نورلس کالا دے میری عمر جو ہے وہ 19 سال ہے صحیح اگلا سوال ہے کہ فاطمہ تاسو سکار کبے اس کی آپ پہلے اردو بتائیں پھر جواب دینا ہے پہلے اردو بتائیں میں نے پوچھا کیا ہے تاسو سکار کبے آپ کیا کام کرتی ہیں جواب جو آپ نے بولا ہے جو آپ نے بولا ہے میں لفظ بل لفظ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو خود بخود اپنی غلطی پتا چل جائے گی کہاں پر کیا غلطی ہوئی زہ کام مطلب ہے میں سٹڈی تو ٹھیک ہے یہاں پر میں سٹڈی اور کئی جو ہے نا کئی آپ کرتی ہے کسی اور کیلئے بول رہے ہیں تو میں سٹڈی کرتی ہے تو یہ جب لفظ کوئی صحیح ہے آپ جب آپ نے بولے گی نا تو آپ کہیں گی زہ سٹڈی کوم کوم لگنے گی یہاں پر کرتی ہوں کرتا ہوں کرتی ہوں لڑکنے کی دونوں بول سکتے ہیں زہ سٹڈی کوم اگر یہاں پر آپ کسی اور کیلئے بولتے ہیں کہ مطلب وہ کیا کرتی ہے یہاں پر کسی اور سارا کو ہم لے لیتے ہیں ایک لڑکی ہے سارا میں نے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کی اور میں آپ سے پوچھتا ہوں سارا کیا کرتی ہے تو آپ یہاں پر پھر سارا سکار کئی مطلب سارا کیا کام کرتی ہے سارا سکار کئی سنٹس ایسے ہے اگر آپ مجھے کہیں کہیں گی کہ وہ سٹیڈی کرتی ہے مطلب وہ سٹیڈی کرتی ہے تو پھر آپ یہاں پر ایسے کہیں گی ہاغا وہ مطلب سارا سٹیڈی کئی یہاں پر آپ پھر ایسے کہیں گے اگر سارا نہیں ہے کوئی لڑکا ہے تو تب بھی آپ ایسے ہی کہیں گی ہاغا سٹیڈی کئی مطلب جمال ہے جمال سٹیڈی کرتا ہے جمال سٹیڈی کئی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو یہاں پر ایسے ہم کہیں گے یہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے ہگا ہوتا ہے ہگا ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے وہ کے لیے ہم لگاتے ہیں صرف وہ کے لیے مطلب وہ سٹڈی کرتا ہے وہ سٹڈی کرتی ہے ہگا لیکن یہاں پر سچویشن جب ایسے ہونا کہ اس نے جب ہم کہتے ہیں نا اس نے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے تو پھر ہگا اور ہگی پھر وہاں پر فرق آتا ہے ٹھیک ہے جب آگے ہمارے پاس موقعیں آئیں گے میں آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ واضح کر دوں گا پھر آپ کی وہ کنفیوشن دور ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی آپ کے اگر کوئی سوال ہے جہاں پر مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ الفاظ مجھے تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہیں تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتی ہیں جو جملے انٹ پہ آتے ہیں جیسے تھا جس جملے کے لاسٹ میں آتے ہیں نا وہ کا یا تھا یہ مجھے سبجھ نہیں آیا آچھا تو ابھی دیکھیں فاطمہ جو ہمارے پریزنٹ کے جملے ہوتے ہیں اور فیوچر کے جملے ہوتے ہیں نا یہ تقریبا تقریبا سیم ہوتے ہیں بس ایک آن لفظ کا جو ہے نا چینجز ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ابھی دیکھیں فاطمہ یہاں پر میں پریزنٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مطلب آپ کو جو مسئلے مسائل درپیش ہیں پریزنٹ میں پاس میں اور فیوچر میں پریزنٹ اور فیوچر تو بہت آسان ہے ابھی فور اگزمپل اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں تو پھر میں کیسے کھونگا پچھتا زبان میں میں کام کرتا ہوں یا میں کام کر رہا ہوں ایک ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں کام کرتا ہوں اور ایک ہے میں کام کر رہا ہوں مطلب ابھی کر رہا ہوں پریزنٹ کانٹینیوز میں ہم استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان دوڑھ سنٹینس کیلئے ہم پشتوں میں ایک ہی سنٹینس استعمال کریں زکار کوم آگئی بات سمجھیں اس ہی پریزنٹینس کو فیوچر میں لے کے جائیں گے نا کہ میں کام کروں گا یا میں کام کروں گی یا میں کام کر رہا ہوں گا یا میں کام کر رہی ہوں گی فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس اور فیوچر کانٹینیوز ٹینس ان دونوں کے زبکار اکم نا زبکار اکم جو آپ نے بولا ہے نا زبکار اکم میں کام کر لوں گا مطلب میں بھی میں کام کر لوں گا زبکار اکم میں کام کر لوں گا آپ نے ایسے بولا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے بولا ہے زبکار اکم مطلب میں کام کر لوں گا لیکن جب ہم اس ایسے کہیں گے کہ میں کام کروں گا تو پھر ہم اس میں صرف بکہ لفظ لگائیں گے زبکار کوم پریزنٹ میں ہم نے کیا سیکھاتا زکار کوم فیوچر میں ہم کہیں گے زابہ کھا 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 ک کھاتی ہوں میں کھانا کھا رہی ہوں like present indefinite اور present continue مطلب اس طرح فیلحال اور فیلحال جاری جب ہوتا ہے تو ان دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہی سٹنس کھانے کو ڈوڑا کہتے ہیں جی آپ اگلے بندے سے permission مانگ رہی ہیں میں کھانا کھال ہوں اچھا آپ اس سے permission مانگ رہی ہیں اجازت مانگ رہی ہیں مطلب اس کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میں کھانا کھال ہوں اور جب آپ بتا رہی ہیں اگلے بندے کو اجازت اس سے نہیں لے رہی تو پھر آپ کہیں گی آپ بتا رہی ہیں اگلے بندے کو ابھی اسی سٹنس کو ہم فیوچر میں لے کے جائیں گے کہ میں کھانا کھاؤں گا میں کھانا کھاؤں گی میں کھانا کھا رہا ہوں گا اور میں کھانا کھا رہی ہوں گی لڑکا لڑکی دونوں اپنے لئے بول سکتے ہیں تو اس میں پھر صرف باقی لفظ لگ جائے گا زبا ڈوڑے خورم زبا ڈوڑے خورم آگی بات سمجھ میں مسئلہ ہمارے ساتھ مشکل ہمارے لئے تقریباً جو پرفیکٹ ٹینس کے ہوتے ہیں ان میں تھوڑے سے مشکلات ہوتے ہیں اور پاسٹ ٹینس جو ہے پریزنٹ اور فیوچر تو بلکل آسان ہے تو اس میں تو کنفیوز ہونے والی بات ہی نہیں ہے البتہ کہ آپ کنفیوز ہوتی ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتی ہیں کوئی بھی قویسٹن ہے آپ کا آپ ہم سے ویڈیو کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں وٹسپ پہ میسج کر سکتی ہیں وائس بھی کر سکتی ہیں ٹیکس بھی کر سکتی ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے سٹوڈنٹ ہیں تو ہم آپ کو سکھائیں گے وہاں پر اور اگر آپ ویڈیو کال کے ذریعے آپ سے پوچھیں گی تو آپ کی مدد سے جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بھی سیکھ لیں گے تو آپ کوشش کیا کریں یہاں پر زیادہ سے زیادہ سوال کیا کریں ٹھیک ابھی آپ کے جو سوال ہیں آپ وہ پوچھیں گے بھی کمپلیٹ عملہ بن جاتا ہے لیکن جو لاسٹ پر آئے گا یہ سمجھ نہیں آتا چلیں ٹھیک میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں تو پھر پتہ چل جائے گا تب کون سے کہاں پر آپ کو مسئلے مسائلہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم صبح کس ٹائم اٹھتی ہو آپ پڑھائی کرتی ہیں تو لازمی بات ہے صبح جلدی اٹھیں گی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم صبح کس ٹائم اٹھتی ہو اور آپ صبح کس ٹائم اٹھتی ہیں ایک فارمل سنٹنس ہے ایک انفارمل سنٹنس ہے ٹھیک ہے تو دونوں آپ نے مجھے بتانے یہ تو آپ فیوچر کی بات کر رہی ہیں یہ تو میں فیوچر کے لیے آپ کو مطلب تم کل صبح کس ٹائم اٹھ ہوگی یہ سنٹنس میں نے نہیں بولا ایسے بولا ہے تم صبح کس ٹائم اٹھتی ہو لائف آپ کی روٹین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ڈیڈی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے مطلب آپ لرننگ میں ہے تو یہاں پر آپ غلط بولیں گی اگر غلط نہیں بولیں گی تو آپ سیکھیں گی کہاں سے کوئی بات نہیں ججک نہ نہیں ہے آپ نے آپ غلط بولیں میں کریکٹ کروں گا پھر غلط بولیں گی آپ پھر کریکٹ کروں گا ایسے کتنی دفعہ غلط ہوگا پانچ دفعہ غلط ہوگا دس دفعہ آخر پہ آپ کو وہ مطلب زہر پہ بیٹھ جائے گا آپ دولنا سٹارٹ کر دیں گی اٹھنے کا نہیں بتا اٹھنے کا میں بتاتا ہوں تم صبح تم کے لئے ہم کون سال لفظ استعمال کرتے ہیں تا تا نہیں تا اس کو شورٹ کرنا ہے تا تا ٹھیک ہے جی تا تے ہم کہتے ہیں نا تا صبح کو ہم کیا کہتے ہیں صبح کو تبا نہیں صبح ہم کل کو کہتے ہیں جو tomorrow ہوتا ہے آنے والا جو کل ہوتا ہے اس کو صبح کہتے ہیں جو صبح ہے warning ہے اس کو سہر کہتے ہیں سہر کسی کی بات کر رہے ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کس نے تمہیں جگہ ہے یا کس نے تو وہاں پر چا یوز کرتے ہیں یہاں پر چا ہم یوز نہیں کریں گے کس یہاں پر کس ٹائم کے لئے سر ٹائم لگائیں گے سر کس کے لئے یہاں پر سر کا مطلب لگائیں گے ویسے سر ہم کیا کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طرح what ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا لگتا ہے وہ سارے جگہوں پر کس کے لئے بھی چا یوز ہو رہا تھے تو کس کی چا ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی جاندار چیز کے بارے میں بات کر انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو ٹائم کی لئے ہم چا نہیں استعمال کریں گے ٹائم کی لئے سا لگائیں گے سا وقت سا ٹائم کس ٹائم تم صبح تسہار سا ٹائم کس ٹائم اور اٹھتی ہو یا جاگتی ہو تسہار سا ٹائم پاسی پاسی ٹھیک ہے تسہار سا ٹائم پاسی تم صبح تسہار سا ٹائم پاسی ابھی ہم اس کو یہاں پر تھوڑا سا اس انداز میں بولیں گے آپ صبح کس ٹائم اٹھتی ہیں ایک پولائٹ انداز میں ٹھیک ہے تسہار سا ٹائم پاسی پر تن ہی لگائیں گے پھر تاسو لگائیں گے تاسو آپ جی ٹھیک ہے تاسو تسہار سا ٹائم یا سو وقت جہاں پر اینڈ پہ جو ہے نا اٹھتے ہو اور اٹھتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہم چینجنگ کر کریں گے جو اٹھتے ہو کے لیے ہم نے سیکھاتا پاسی تسہار سا ٹائم پاسی یہ ہی سیکھاتا نا یہاں پر ہم ایسے کہیں گے تاسو سہار سا ٹائم پاسی یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے پاسی تاسو سہار سا ٹائم پاسی آگی بات سمجھ میں جی پاسی اور پاسی یہاں پر بھولنے میں پرونانس کرنے میں تھوڑا سا اس پہ فرق آ رہے ٹھیک ہے پاسی اور پاسے لکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن پرونانس کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے آچھا ابھی اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے آپ صبح کس ٹائم اٹھتی ہیں دیکھتے ہیں کس ٹائم اٹھتی ہیں جھوٹ نہیں بولنا جو ساکیقت ہے یہاں پر آپ نے وہ بتانا ہے دس آر چھے بجے پاسیوں شپا نہیں جو آپ نے بولا ہے نا شپا یہ ہم نائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں رات کے لیے شپا جب چھے کے لیے ہم پشتو زبان میں شپاگ شپاگ لفظ یہ گاف لگائیں گے شپاگ اچھا شپاگ شپاگ بجے پاسم پاسم اٹھتی ہوں میں صبح چھے بجے اٹھتی ہوں پاسم آئے گا پاسم لگائیں گے نا بلکل اٹھتی ہوں اچھا جی جی تو پاسے ہم نے اگلے بلکل تو اس کے ایک اینڈ میں یم یا قوم نہیں آئے گا فاطمہ یہاں پر یم اور قوم اس لیے نہیں آئیں گے نا کیونکہ یہ جو یم اور قوم یہ یہاں پر ہم لگا جو رہے ہیں کہ مطلب پاسم یہ ہم اس لفظ کے ساتھ لگائیں گے کہ اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں کیونکہ اٹھنے کا کام ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ جس کام کے ساتھ جو ہوں کا لفظ ہے ہم اس اٹھتیویٹی کے مناسبت سے چینج کریں گے کہ مطلب جو کام ہو رہا ہے ابھی جب میں کچھ چیز کھا رہا ہوں نا میں کہتا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں ہوں تو ہم کہیں گے زٹ ہو رہا ہے خرم کیونکہ وہ کھانے کھانا کھانے کھانا کھانے کھانا کھانے کھانا مکرہ ہے نا ہمینی جب کھان کرتے ہیں کتار خوم لگاتے ہیں تو پاسم ہم پٹھنے کی اٹھتا ہوں اٹھتی ہوں تو پاسم اینڈ پہ میم کے آواز آ رہی ہے تو مطلب اگلے بندے کو پتہ چل جاتے ہیں جو سامنے والا کے لیے اپنے بارے میں بات کرتے ہیں یہ میم اس کی علامت ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوں کے لئے ہم ہر جگہ یوں لگائیں بس اس کا جو میم ہوتا ہے وہ ہی سب کے اینڈ پہ آ جاتا ہے وہ ہی سب کے اینڈ پہ آ جاتا ہے تو مطلب وہ فرسٹ پرسن بولنے والا جو ہے وہ اپنے لئے سمجھے کے بول برایا یہ جو فیوچر میں آپ نے بک کا لفظ لگایا ہے نا یہ باف ہم فیوچر میں استعمال کرتے ہیں باک کا لفظ ہم فیوچر میں استعمال کرتے ہیں آپ کو پاتا ہے لیکن 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 حم ایک جگہ پاسٹ میں بھی ایسا سنٹینس ہے جس میں یہ باک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں باک کا لفظ پاسٹ میں بھی وہ سنٹس پاسٹ میں بھی باقل آفاز استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ ہے نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں کام کرتا تھا میں کھانا کھاتا تھا جب ریپیٹڈ ایکٹیویٹی مطلب ہمیں کام کرتے تھے اور وہ بار بار دہراتے تھے ٹھیک ہے اچھا میں باہ کرتا تھا میں چائے پیتا تھا اور میں کھانا کھاتا تھا میں سہر کرتا تھا تو ایسے سنٹس جو ہوتے ہیں نا جو کرتا تھا کرتی تھی مطلب تو ایسے سنٹس میں ہم باقل آفاز یہاں پر پاسٹ میں استعمال کریں گے اگر ہم فیوچر میں اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم ایسے کہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا کیسے کہیں گے پشتبان میں زابا دوڑے خورم زابا دوڑے خورم ابھی اگر آپ اس ایسے کہیں رہے ہیں اس جملے کو کہ میں کھانا کھاتی تھی یا میں کھانا کھاتا تھا ٹھیک ہے تو میں کے لئے ہم یہاں پر زکی جگہ ما لگائیں گے پاسٹ میں ہم یہاں پر میں کے لئے ما لگائیں گے ہمارے سنٹس کا رخ ہی بالکل چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں کھانا کھاتا تھا اس میں کیسے کہیں گے ما لگائیں گے اور یہاں پر پھر با لگائیں گے با ما با دوڑے خورللہ مابا ڈوڑے میں کھانا اور کھاتا تھا تو کھاتا تھا کے لیے باکہ لافظ پہلے استماع ہو گیا نا مابا ڈوڑے یہاں پر خواڑلا مابا ڈوڑے خواڑلا خواڑلا ہاں جی میں سموسہ کھاتا تھا یا کھاتی تھی تو مابا سموسہ خواڑلا میں حلوہ کھاتی تھی مابا حلوہ خواڑلا میں پیچزہ کھاتی تھی مابا پیچزہ خواڑلا آگے بات سمجھے تو یہ باکہ لافظ فیوچر میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہی لفظ جو ہے نا ہم ریپیٹیڈ ایکٹیویٹی کے لیے جس سنٹینس میں ہمارا یوز ٹو لگتا ہے انگلیش میں یوز ٹو لگتا ہے نا تو اس سنٹینس میں ہمارا باکہ لافظ استعمال ہوگا باکہ لافظ پاسٹ کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اگر ہم یہ جو ہم اگر ایسے انداز میں میں کھانا کھا رہا تھا اگر ہم ایسے کہیں میں کھانا کھا رہا تھا تو اس سنٹینس سے باکہ لافظ ختم ہو جائے گا ماں ڈوڑا ہے خواڑلا میں کھانا کھا رہا تھا میں کھانا کھا رہا تھا آگری بات سمجھ میں خیال رکھیں اور اپنے اس پشل کی چینل کا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے